السلام علیکم دوستو آج ہم جس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہو دوستو ان کا نام زید ہے کنیت ابو طلحہ اور ان کی کنیت ان کے نام سے زیادہ مشہور ہے والد کا نام سہل اور والدہ کا نام عبادہ ہے قبیلہ نجار کی شاخ عمر بن مالک سے ان کا تعلق تھا ان کے خاندان کے افراد مدینہ کے اندر بہت موزز سمجھے جاتے تھے اس خاندان عمر بن مالک کے گھر مسید نبی کے مغربی جانب تھے باب الرحمہ کی جانب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہو اپنے زمانے میں قبیلے کے رئیس تھے اسلام سے قبل شراب نوشی کے محفل لگاتے سارے دوست مل کر شراب پیتے شراب نوشی گوئے ان کی فطرت بن چکا تھا لیکن اسلام لانے کے بعد جب شراب حرام ہو گئی تو اس اپنی عادت کو مکمل طور پر چھوڑی دیا اس سے توبہ کر لی این جوانی کے حالت میں حضرت امیر سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا وہ اسلام قبول کر چکی تھی انہوں نے اسلام قبول کرنا شرط قرار دے دیا اور کہا کہ میرا مہر یہی ہے کہ تم اسلام قبول کر لو چنانچہ مسلمان ہو گئے یہ وہ وقت تھا کہ جب مدینہ میں اسلام کے دعائی حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور دین سکھا رہے تھے مدینہ سے ساتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ان کی بیعت کا واقعہ اقبار ثانیہ کا ہے اقبار ثانیہ کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی حجرت کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بیدر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی بنا دیا غزوہ بدر میں بڑے جوش و خروش سے شریک ہوئے اور دوستو غزوہ احد تو حضرت ابو طلح کی بہادری اور جان اساری کے خاص یادگار ہے غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے بڑے بڑے جانباز صحابہ کرام حملوں کی تاب نہ لاسکے لیکن حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند جانبازوں میں تھے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے آگے ڈٹے ہوئے تھے انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے خود کو ڈھال بنا دیا اور آنے والے تیر اپنے بدن پر لے رہے تھے اور ساتھ ساتھ نہائیت جوش سے اشار بھی پڑھ رہے تھے ان کا ایک شیر جو بار بار یہ دھوڑا رہے تھے کہ نفسی لنفسی کے الفدا ووجہی لوجہی کے الوقع کہ میری جان آپ کی جان پر فدا ہو اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لئے ڈھال ہے ساتھ ساتھ تیر بھی چلا رہے تھے جب یہ تیر چلاتے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نشانے کو دیکھتے کہ کہاں پر جا کر تیر لگتا ہے تو یہ فوراں آپ کے آگے آ جاتے ہیں تاکہ آپ کے اوپر کوئی حملہ نہ کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بہادروں کے دیکھ کے بہت خوش ہوئے اس دن غزوہ اہد کے دن حضرت ابو طلح کے ہاتھ سے دو کمانے ٹوٹیں تیروں کو اپنے ہاتھ پر روکنے کی وجہ سے آپ کا ہاتھ زخموں سے چور ہو کر شل ہو گیا بے جان ہو گیا لیکن آپ نے زبان سے اوف تک نہ کی غزوہ خیبر میں بھی آپ کا اونٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے بالکل ساتھ تھا غزوہ حنین میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کافر کو جو شخص مارے گا اس کا ساز و سمان بھی وہی حاصل کرے گا چنانچہ حضرت ابو طلح انصاری رضی اللہ عنہ نے اس دن بیس اکیس کافروں کو اکیلے مارا اور ان کا سمان اپنے قبضے میں کر لیا یہ غزوہ سن آٹھ ہجری میں پیش آیا تھا غرض تمام غزوات کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور خوب بہادری کے ساتھ اپنے جان کو پیش کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے وقت حضرت ابو طلح انصاری رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے ادھر مسجد نبی میں صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کون تیار کرے دوستو مدینہ کے اندر بغلی قبر کا رواج تھا اور مکہ میں سندوق نما قبر کا رواج تھا لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغلی قبر پسند فرماتے تھے جس میں ایک سائٹ سے جو لہت تیار کی جاتی ہے اب مسلمانوں میں دو حضرات تھے جو قبر کھودنے کے ماہر تھے مہاجرین میں سے حضر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضر ابو طلحہ انساری رضیتہ انہو انسار صحابہ میں سے تھے حضر ابو عبیدہ سندوقی قبر کھودنے کے ماہر تھے اور حضر ابو طلحہ بغلی قبر کھودنے کے ماہر تھے اب صحابہ کرام میں یہ تیپ آیا کہ دونوں حضرات کو بلانے کے لیے پیغام بھیجتے ہیں ان دونوں میں سے جو پہلے آ گیا اس کے طرز پر قبر تیار کی جائے گی لیکن بہت سے صحابہ کرام کی دلی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بغلی قبر پسند ہے کہ اس لئے حضر ابو طلحہ انساری رضیتہ انہو پہلے پہنچ جائے تاکہ بغلی قبر تیار ہو سکے اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضر ابو طلحہ انساری رضیتہ انہو پہلے پہنچ گئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اپنے ہاتھ سے تیار کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کے بعد حضر ابو طلح سے آپ کی جدائی برداشت نہ ہوتی لہذا آپ شام تشریف لے گئے پھر کبھی کبھار زیارت کے لیے مہینوں کا سفر تیہ کر کے آتے اور جناب نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک پر حاضری دیتے حضر ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت بھی شام میں ہی گزرا حضر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اکثر زمانہ وہیں پر گزرا البتہ حضر عمر رضی اللہ عنہ کے وفات کے وقت قریب زمانے کے اندر آپ مدینہ کے اندر موجود تھے حضر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ پر بہت اعتماد تھا اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ جب حضر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چھے حضرات پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جس نے نئے خلیفہ کا فیصلہ کرنا تھا تو حضر ابو طلح کو بلا کر فرمایا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یعنی انسار کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسلام کو عزت دی ہے اور آپ انسار کے پچاس افراد کو لے کر ان چھے حضرات پر متعین رہیے گا تاکہ خلافت کا نازک فیصلہ خیریت کے ساتھ مکمل ہو جائے تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے حضر ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ کو سونپی اور انہوں نے نہیں بھائی اور حتیٰ کہ حضر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا فیصلہ ہو گیا اور وہ نئے خلیفہ بنے حضر ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا باقی اولاد ان کی اللہ کو پیاری ہو گئی اور جو ایک ان کا بیٹا تھا اس کی وفات کا واقعہ بڑا پور اثر ہے ان کا بیٹا پیدا ہوا اور جب وہ چلنے لگا کچھ بڑا ہو گیا تو حضر ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ سفر میں تشریف لے گئے وہ بیٹا آپ کو بہت زیادہ محبوب تھا اسے بہت پیار کرتے ہیں سفر کے دوران پیچھے بچے کی وفات ہو گئی جب وہ فوت ہوا تو ان کی اہلیہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اس کی موت پر صبر کیا اور اس کی میت کو ایک کمرے میں رکھ دیا حضر ابو طلح کے آنے کے وقت ہو چکا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں خوان کو اچانک وہ گھر پہنچیں گے تو ان کو اس بات سے صدمہ ہوگا بیٹے کی وفات سے تو انہوں نے الگ ایک کمرے میں رکھ کر کوٹری میں رکھ کر اپنے خوان کا استقبال کیا اور انہوں نے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو بیوی نے جواب دیا کہ وہ پہلے سے بہتر ہے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جب ایمان والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا کی زندگی سے بہتر آخرت کی زندگی ہے اور بچہ تو ویسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو کہنے لگیں کہ وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے پہلے سے زیادہ سکون میں ہے ان کو کھانا پیش کیا اور میاں بیوی نے رات کو اکھٹے سوئے اور ملاب ہوا حضر امید سلیم فرماتی ہے کہ میں نے حضر امید سلیم فرماتی ہے کہ میں نے حضر امید سلیم سے کہا کہ ایک بات تو بتائیں اگر کسی نے کوئی چیز کسی کے پاس آریتاں رکھوائی کچھ عرصہ تک وہ چیز اس کے پاس رہی پھر رکھوانے والے نے کسی کو بھیج کر وہ چیز واپس مانگوالی تو کیا ان لوگوں کو پرشان ہونا چاہیے حضر امید سلیم رضیتہ انہا نے کہا نہیں بلکل نہیں ہونا چاہیے حضر امید سلیم رضیتہ انہا نے فرمایا کہ تو پھر سنیں آپ کا بیٹا اللہ کے پاس سلا گیا اللہ نے اسے واپس بلا لیا حضر امید سلیم نے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے امید سلیم رضیتہ انہا نے فرمایا کہ وہ اندر کمرے میں ہیں چنانچہ حضر امید سلیم رضیتہ انہا نے جا کر اسے دیکھا انہا ریاللہ و انہا رواجون پڑھا اور یہ واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اہلیہ کے سمجھداری اور ان کے صبر کو سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے ان کو برکت کی دعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بیٹا پیدا ہو تو میرے پاس لے کر آنا چنانچہ آپ کا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بیٹا پیدا ہو تو میرے پاس لے کر آنا چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کیونکہ حضرت انس جو تھے ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور ان کی پرورش جو تھی حضرت ابو طلعہ انساری رضی اللہ عنہ کے سائے کے اندر ہی ہوئی تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے اس بچے کو جب بچہ پیدا ہوا تو میرے بازوں پر رکھ دیا اور میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تین اجوہ خجوریں لاؤ میں لایا تو آپ نے چبا کر اس بچے کے موں میں ڈالی بچہ زبان سے سے چوسنے لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ یہ انساری ہے اس لئے تو اسے خجوریں پسند ہیں پھر فرمایا کہ جا کر اپنی والدہ سے کہو کہ اللہ پاک تمہارے لئے اس بیٹے میں برکت ادا فرمائے اور اسے نیک اور متقی بنائے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ایک انساری کو کہتے سنا کہ میں نے اس بچے کے نو بیٹے دیکھے جو سب قرآن پاک کے عالم تھے حضور ابو طلح انساری رضی طرح انہو کا حلیہ جو رنگ گندمی تھا قد درمیانہ سر اور داڑی کے بال سفید تھے چہرہ بہت نورانی تھا حضور ابو طلح انساری رضی طرح انہو کی وفات کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے ایک دن سورہ برات کی آیات تلاوت فرما رہے تھے اور یہ آیت کے ان فرو خفافم وسیقالہ کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں حلکے ہویا بوجل اس پر پہنچے تو جذبہ جہاد تازہ ہو گیا گھرولوں سے کہا کہ رب نے بوڑے اور نوجوان سب پر جہاد فرض کیا میں جانا چاہتا ہوں سفر کا انتظام کر دو بار بار یہ جملہ کہا اور بڑھاپے میں بھی روزے رکھتے تھے جس کی وجہ سے جسم کمزور ہو گیا تھا گھرولوں نے روکنے کی بہت کوشش کی کہ آہد نبی میں آہد صدیقی میں آہد فاروقی میں تمام غزوات میں آپ سریک ہوئے ہیں اب آپ گھر بیٹھیں ہم آپ کی طرف سے شرکت کریں گے حضر بطلہ نہ رکھے اور ایک بحری غزوہ میں روانہ ہو گئے سمندر میں سفر تھا دورانے سفر وفات ہو گئی اور بحری سفر تھا زمین کہیں نظر نہ آتی تھی سات دن تک میت جہاز میں رکھی رہی پھر کہیں جا کر کوئی جزیرے پر جہاز رکا اور ان کو دفنایا گیا تدفین کے وقت حالکہ ان کو فوت ہوئے سات آٹھ دن گزر چکے تھے لیکن ان کی لاش بالکل صحیح سلامت تھی اکاون ہجری کے اندر ستر برس کے عمر میں ان کا انتقال ہوا حضر بطلہ انساری رزتہ انہو روایت حدیث میں بہت احتیاط کرتے تھے اس لئے اگرچہ انہوں نے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور بہت عرصہ اٹھائی لیکن صرف بانوے روایات آپ سے مروی ہیں غزوات اور سفروں میں ان کی کوشش ہوتی کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے غزوہ اہود میں تو یادگار قربانی دی غزوہ خیبر میں بھی جناب نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے ساتھ آپ کا اونٹ تھا غزوہ خیبر سے واپسی پر جناب نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ حضر صفیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی ایک ہی اونٹ پر آپ سوار تھی اونٹ کو مدینہ کے قریب پہنچ کر ٹھوکر لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زمین پر گر پڑے حضر ابو تلحان نے فوراں اپنے اونٹ سے چھلانگ لگا دی اور آپ کو جا کر سنبھالا پھر حضر صفیہ رضی اللہ عنہ کو سنبھالا اور پردے کی وجہ سے رمال مو پر ڈال لیا اور ان کا کجاوہ درست کر کے دوبارہ ان کو کجاوہ میں بٹھایا حضر ابو تلحان ساری رضی اللہ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی ان کے گھر میں جو چیز بھی آتی دونوں میاں بیوی کی خواہش ہوتی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ عنہ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ بھیج دیں ایک مرتبہ حضر انس ایک خرگوش پکڑ کر لائے حضر ابو تلحان نے اس کو زبا کیا اور ایک ران جناب نبی کریم صلی اللہ عنہ کی خدمت میں بیش کی آپ نے خوشی سے اس کو قبول فرمایا نبی کریم صلی اللہ عنہ کو بھی آپ سے بہت محبت تھی چنانچہ آخری حج مبارک میں مینا کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ عنہ نے اپنے سر کے بال اتروائے اس طرح پھروایا تو اپنے سر مبارک کے دائیں جانب کے بال لوگوں میں تقسیم کیے اور دائیں جانب کے تمام بال حضر ابو تلحان کو عطا فرمائے حضر ابو تلحان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جب شراب حرام ہوئی اور ان کو پتہ لگا تو اپنے گھر کے اندر جو مٹکوں میں شراب تھی اس کو توڑ ڈالا اور جب یہ آیت نازل ہوئی لَن تَنَالُ الْبِرُّ رَحَتَّاتُ اُن فِقُوا مِمَّا تُحُبُونَ تو صحابہ کرام نے اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیے حضر ابو تلحان کا ایک باغ تھا بیرحہ اس کا نام تھا بہت قیمتی باغ تھا اس میں ایک گوہ تھا اس کا پانی بہت بیٹھا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے شوک سے پانی پیتے اور یہ مسیح نبوی کے بلکچ سامنے واقع تھا حضر ابو تلحان نے یہ وقف کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حکم دیا کہ اس کو اپنے عزیز و قادر رشتہ داروں میں تقسیم کر دو جن میں حضر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے دوستو اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ان کی پوری زندگی سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں لیکن اس واقعے سے ایک سبق جو ملتا ہے کہ ایک تو مال خرچ کرنے کا جذبہ کہ اپنا سب سے قیمتی مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور پھر دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے کہ ان سے صلح رحم کی جائے اور پھر عام طور پر دیکھا ہی جاتا ہے کہ لوگ باہر کے لوگوں پر خرچ زیادہ کرتے ہیں رشتہ داروں پر خرچ کم کرتے ہیں کیونکہ ایک دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رشتہ دار زیادہ امیر نہ ہو جائیں زیادہ مالدار نہ ہو جائیں انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ خاندان کے اندر میرا مال زیادہ بڑھتا رہے تو اب یہ ایک تو اللہ کے راستے میں انہوں نے اتنا قیمتی مال خرچ کیا اور پھر وہ بھی سارا اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا اتنا قیمتی مال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کا ایمان کتنا کامل تھا ان کے ایک اور مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس حاضر ہوا اس کے رہنے کا کوئی انظام نہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ جو اس کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے تو حضر ابو تعالیٰ اسے اپنے گھر لے آئے کھانے میں کچھ بھی نہ تھا صرف بچوں کے لئے کچھ کھانا رکھا ہوا تھا تو حضر ابو تعالیٰ انساری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا ہم بھی فرضی طور پر مہمان کے ساتھ مو چلاتے رہیں گے مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا انہوں نے ایسا ہی کیا جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس عمل سے بہت خوش تھے اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی تھی اور قرآن پاک کے آیت آپ کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں خود اگرچہ تنگی کی حالت میں ہوں اور فرمایا کہ رات تمہارے عمل سے اللہ تعالیٰ کو بہت تاجب ہوا اللہ پاک بہت خوش ہوئے اخلاص کمال درجہ کا تھا ان کے اخلاص کا اور خلوص کا یہ عالم تھا کہ جب انہوں نے اپنا باغ قیمتی باغ بیرحہ وقف کیا تو وقف کرتے ہوئے جنبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا قسم کھا کر عرض کیا کہ یہ بات اگر چھپ سکتی تو میں کبھی ظاہر نہ کرتا دوستو صحابہ کرام کی زندگی ہماری لئے نمونہ ہے ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں سامنے رکھیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی اللہ پاک مجھے آپ کو صحابہ کرام سے محبت کرنے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین